ہیلو اسلام علیکم جی تو آپ سب کیسے امید کرتے ہیں سردیوں کی سوگات سردیوں کی سوگات بریانی سے کہہ لیں چائنیز بریانی یہ سردیوں کی سوگات اس کی گاجریں ہم نے 2 کے جی جو گاجریں اس کو اچھی طرح شریٹ کر لیں اپنی کارامل مشین سے اور اس کے انگریڈین مزید اس میں ایک کلومٹر اور اس کو بھی ہم کر لیں گے بوائل ہم سب کی بہت فیوریٹ ترین ہے ہر سال سردیوں میں جب تک سردیاں رہتی ہیں یہ لازمی بنتی رہتی یہاں پہ چکن لیا ہے بریسٹ لیں گے آپ چاہے تو ہال چکن بھی لے سکتے ہیں تو اس کو ہم بوائل کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کا آگے شریڈ کرنا ہے اور اس کا ڈرائی چکن ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں مہترین سے ریڈی ہو گئے مزید انگریڈنٹ ہے بند گوبی ہے اس کو بھی لمبا لمبا کاٹ لیں گے بریگ بریگ موٹا ذرا رکھیں گے اسے زیادہ بریگ نہیں کریں گے نیکسٹ اور لاسٹ انگریڈنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ہری پیاز یہ بھی اس کی جان ہے یہ بھی ہم نے ون کیجی کے قریب قریب لیا ہے تو اس کو بھی چھیل بنا کے کاٹ لیا ہے تو دھو بھی لیا ہے ساسا اور یہاں پر اوئلی ہے اور یہاں پر کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹو کپ اوئلی ہے اور اوئل جیسے گرم ہوگا ہم اس میں جو دھوئی ہوئی ہری پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے تو سردیوں کی صغات اس لحاظ سے کہ ہری پیاز بھی جوتی صرف سردیوں میں ہی ہوتی ہے اور اب تو گرمیاں بھی مل رہی تھی لیکن جو ٹیسٹ والی ہوتی نہ وہ سردیوں میں ہوتی ہے اور جو سپیشل چیز ہے وہ ہے گاجر اور وہ بھی لال والی گاجریں گرمیاں بھی چائنیز گاجریں مل رہی ضرور ہوتی لیکن اس کا وہ والا ٹیسٹ نہیں ہوتا جو کہ لال گاجروں کا آتا ہے اور ہم رہے پنجابی پنجابیوں میں بھائی جب تک ان کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ چیز وہ اکسپٹ نہیں کرتے تو جب تک ہری پیاز رائے دو رہی ہے تب تک ہم دوسرے انگریڈنرز دیکھ لیتے جس میں ٹو ٹیسپون لال میٹچ ہے چائنیز نمک ہے ٹو ٹیسپون اور سیمپل سالٹ ہے ون ٹیسپون اور یہ ایک اور انگریڈنٹ ہے جس میں ہے ایکس ایکس یہاں پہ لی ہیں چھ عدد تو آپ یہ ریسپی فل فال آب کر کے بنیں گے بہت بہترین ریسپی بنیں گی تو یہاں پہ میں نے اس میں لیمن ایڈ کی ہے تاکہ انڈوں کی سمیل نہ آئے تو جیسی ہری پیاز بہترین سا فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا فرائی ہو گیا بلکل تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو جیسی ہری پیاز فرائی ہوگا ہم اس میں چکن جو شرائٹ کیا وہ ایڈ کریں گے اسے بھی فرائی کریں گے کک ہو جائے اچھی طرح چکن کی سمیل ختم ہو جائے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجریں جیسی چکن کک ہو جائے گا ساری گاجریں ایڈ کرتے جائیں گے اور گاجریں ماشاء اللہ آپ کو بتا ہے کتنا اپنا پانی چھوڑتی فل آف لیور ہوتی ہے تو یہاں پہ بھائی کو اتنی خوشی تھی چائنیز بریانی کے کہ آج وہ بٹن بھی دھوڑا تھا امریکہ چلو بھائی تمہاری فرمائش بن دیئے نا اتنی محنت طلب یہ فرمائش ہوتی نا کہ پہلے اتنا ہی مقدار میں ہری پیاز کو کٹو بھی گاجروں کو بناو پھر مٹر یہ تو وہ ہمارے جیسی جی گاجریں ریڈی ہو جائیں گی یعنی کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے آئل چھوڑ دیں تو میڈ میں آئل جو کچھا پان وہ ختم ہو جائے نمک چائنیز نمک اور کالی میٹر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی بھونیں گے جیسے ہی میٹر بھونی جائے گی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے بوائل کیے مٹر اس کو ہلائیں جلائیں اور ریڈی کر لیں گے یہاں پہ نمک کم لگ رہے تھا مامانے مزید نمک ایڈ کی آپ کو جو چیز کم لگے آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ لیجئے اب ہم یہاں پہ ایگز ایڈ کریں گے بریانی میں آپ کے سارے چیز حراب ہو جانی ہے تو یہاں پہ اچھی طرح انڈے کوک کر لیتے تو ہم رہے پنجابی پنجابی جو تینا سپائسی ذرا پسند کرتے تو بس ہم نے چائنیز بریانی کو بھی نہ ہم نے گھر والوں نے دیسی بنایا تو ہریمچ ہریمچ کیری لال مچ تھوڑی سی تیز بیچ میں رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایڈ کی ٹو ٹی سپون اگر آپ کو کم لال مچ پسند ہے تو ون ٹی سپون ایڈ کریں گے تو یہ لے جی یہاں پہ انڈے بھی بہترین کوک ہو گئے ہیں ان کی سمیل ہو گئی ختم اور بند گوبی ایڈ کریں گے اسے بس تھوڑا سا ایک دو منٹی ہی لائیں گے اور فلیم کر دیں گے آف کیوں اس کا تھوڑا سا کچھے پن رہنے دیں گے جب کھانا کھائیں گے اس میں تھوڑا سی کرنچ کرنچ سی بند گوبی ہے گی بہت مزے کا لگتا ہے یہ فلیور تو یہ لے جی جی ہی لگا لیا تو ان کو سو کیے ٹو آورز گزر چکے ہیں اور ان کو بوائل کر لیں گے بوائل کیسے کریں گے جی اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور جس طرح بڑیانی کا رکھتے نا دو کنی چاول اس طریقے سے اس کو کر لیں گے اب آگے جی ہماری مکسنگ کی باری چاول کی لیر لگائیں گے اور مسالے کی لیر لگائیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو یہ نہیں کرتے کہ چاول کی لیر لگا کے اور مسالے کی لیر لگا کے دم پہ لگا دیا چھوڑ دی نہیں اس کو سا سا مکس کرتے جائیں گے اس لیے اس کو نہ زیادہ کنی پہ چھوڑیں گے چاول کو یہ نہ مکسنگ کے دوران ٹوٹ جائے یعنی کہ آپ زیادہ نرم کر لو مکسنگ کرتے کرتے ٹوٹے اور پھر جب دم لگائیں اگر تو وہاں پہ چاول ہی ہمارا خراب ہی ہو جائے تو بس اس کو دو کنی چھوڑیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح چاول اور مسالہ یہ جان ہو چکا ہوئے اور اب اسے لگائیں گے دم دم ہم لگائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کیونکہ چاول کے اب دو کنی ہے سب مسالوں کے روماس چاول میں جائیں گے اور آفٹر ٹوانٹی منٹس ہمارے چاول بہترین سے دن ہو چکے ہوئے فانلی فانلی ہم نے دھکن اٹھا لیے ہماری چائنیز بنینی بن کے تیار ہے اور ہماری فیورٹ ترین ہے آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بھی پسند آئے گی تو بس یہ ساری سردی ہمارے گھر اکثر ہی بنتی رہتی ہے اب اس کا ہم نے ایک نیا حل مزید نکالا کہ چوپر میں ہم ڈال کے گاجرے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جہاں بہت ہی محنت طلب ہے بھائی گھر پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے گاجرے قدو کش کرنا بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتی اور ماما غیر سے اپنے کام میں لگی ہوتی ہے پھر بھی کتنی آخر کار ہم زور لگا لگا کے گاجرے قدو کش کریں تو بھائی ہم نے بھی کام ایسا کمپرمائز کرو اگر یہ بریانی کھانے تو آپ کو چوپر کیوئی گاجروں میں مل سکتی اس کے علاوہ نہیں تو فیلحال آپ کی حمد ہے آپ چاہے تو چوپر میں کر لیں یا اس طریقے سے کر لے اگر چوپر میں کریں گے تو نہایت بری ایک ترین ہی گاجرے کرنا دیسی بریانی کے علاوہ آپ کے آگے حاضر ہے چائنیز بریانی کی ریسپی جو کہ پنجاب سٹائل میں تھوڑی سی سپائسی ہے تھوڑی سی مزدار سی چٹ پٹی سی اور بہت مائلڈ سے بھی فلیور ہیں بیچ میں تو یہ ہماری دیکھیں ایک ایک چاولہ لگ گیا مسالے کے الگ لگ اور کس قسم کے دھوئے نکڑے تو یہ تھی ہماری ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا خیال اور انجوئے کرئے چائنیز بریانی انوینٹرز اللہ حافظ